اسلام علیکم دوستو چھتا بھال سرنگر میں دو بہنوں کے ساتھ ایک ایسا دردنا واقع پیش آگے جب آپ سنوگے وہاں پہ دو بہنوں کے ساتھ کیا ہوا خدا کی قسم آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اس ویڈیو کو سکھے مات کنا اس ویڈیو کو انٹر دیں گے بتا ہے اچھرا وہاں پہ دو ایسی بہنیں تھی جو ایک بہن صبح سیویرے داخل پاس گئی تھی اس کے بعد جو اس کی دوسری بہن دی وہ گھر کا کام سمٹھے وہ گھر میں اکیلی تھی لیکن پتہ نہیں چلا آج دن میں وہاں پہ اس مکان کو آگ لگی تو لگی کہاں سے وہاں پہ ان کا سارا کوئی جلکہ راک ہو گیا وہاں پہ ابھی ماتھرم چڑھ رہا ہے دوستو آپ لوگوں نے دو دن پہلے ایسی خبر سنی ہوگی کہ الہی بھاگ میں پچپس ساتھ ایک بوڑی ماں کے ساتھ کیا ہوا وہاں پہ وہ صبح سویری سوچ رہی تھی اپنی کامرے میں لیکن اس کے کامرے میں آگ لگنے کی وجہ سے وہ جل کر راک ہو گئی اس کے لئے دعائی مقفل ہے ضرور کرنا اور اس لڑے کو ذات سے زیادہ شیئر کرنا کشمیر میں کوئی ایسا دن جزر کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا رہا ہے جب آپ اس لڑے کو ذات سے زیادہ شیئر کرو گے تبھی ان بہنوں کے حلپ ہو سکتے ہیں دوستو اور ایک بہت بڑی خبر سامنے نکال کر رہے ہیں بتایا جرا آج ڈھلک میں صفائی چڑھ رہی تھی وہاں پہ صفائی کرتے کرتے صفائی والوں کو ایک ایسی چیز مل گئی جب آپ سنو گئے وہاں پہ ان لوگوں کو کیا ملا خدا کی قسم آپ بالکل شوق ہو جاؤ گے وہاں پہ صفائی کرتے کرتے ان لوگوں کو ایک ایسی مچھلی مل گئی جس مچھلی کا آدھا حصہ مگرمش کا تھا اور آدھا حصہ مچھلی کا تھا بتایا جرا ہے جو اس مچھلی کا جو سر تھا وہ مگرمش کا تھا اس کو دھانت بھی ہے جو آپ سکرین پر فوٹو دکھتے ہو تھی یہ وہی مچھلی ہے جس کا سر مگرمش کا تھا اور باقے حصہ مچھلی کا تھا یہ اللہ کا کرشمہ ہے یہ ویڈیو ہر ایک تک پہنچنا چاہیے دوستو اس کے علاقے کوئی بھی انفارمیشن ملتا ہے وہ آپ کو اسی چلال پر ملے گا میری چلال کو سبسکرائب کر کے رکھنا ملتے ہیں ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ